قرآن کی الفاظ دیکھو نا اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہاں تک کے جملے میں ہم میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں ہندو بھی کہتا ہے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں عیسائی گورے بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اچھے علامت ہے نا غریبوں کو کھلانا بل گیٹس بھی کہتا ہے اچھے بنو اور غریبوں کو کھانا کھلاو وہ کہتا ہے میں بھی کھلاتا ہوں تم بھی کیا کرو کھلاو لبرل لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں اچھا انسان نائس پرسن جو غریبوں کو کھانا کھلا انگلیش میں کہتے گا وہ زیادہ زیادہ اردو میں شرماری ہوگی اس کو نیک بولنے کے بجائے بولنے گا نائس پرسن ہے غریب کو پور بول دے گا تو اس پہ سب متفق ہیں کوئی اردو میں ڈیفائن کر رہے کوئی انگلیش میں کوئی پشتوں میں لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا 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 میری نظر میں نیک کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَةُ پہ تو ساری دنیا متفق ہے یہ سمجھانے کے لیے مجھے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی آگے جملہ ہے وہ پیغمبر تمہیں بتائیں گے میں وحی کر کے پیغمبر پہ نازل کروں گا سورتہر کی آیتیں اور میرا کلام پیغمبر نقل کریں گے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَةُ عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ پتہ ہے کسے کہتے ہیں عَلَىٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر کیا مطلب عَلَىٰ حُبِّهِ میں کہتا ہوں نا الْقَلَمُ عَلَىٰ طَّعَوِلَىٰ تو مطلب کیا ہے قلم تپائی پر رکھا ہوا ہے الْقَلَنْ سُوَتُ عَلَىٰ رَأْسِ عَلَىٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے پر اردو میں جس کو ہم پر کہتے ہیں نا اوپر میں کہتا ہوں پگڑی یا ٹوپی میرے سر کے اوپر ہے اب قرآن کے لفظی ترجمہ دیکھو یہ لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ محبت کے اوپر یعنی محبت اللہ کی نیچے ہوتی ہے اور کھانا کیا رکھا ہوا ہوتا ہے اوپر لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا یہ کھانا اللہ کی محبت کے گویا اوپر رکھ کے کھلاتے ہیں لفظی ترجمہ یہ اللہ کی محبت نیچے ہے کھانا اس کے ارے ہونا تو یہ چاہیے کھانا پلیٹ کے اوپر رکھ کے کھلائیں بہت مشکل ہے یار بات سمجھانا کھانا کھلائیں پلیٹ پہ رکھ کے میز پہ رکھ کے دسترفان پہ رکھ کے اللہ کی محبت پہ رکھ کے کھلاتے ہیں کیا مطلب کوئی چیز کسی چیز کے اوپر رکھی ہوتی ہے تو نیچے والی چیز اس کی بیس ہوتی ہے بنیاد نیچے والی چیز کیا ہوتی ہے بیس وہ ہٹائیں گے تو وہ چیز گر جائے گی ایک چیز میز پہ رکھی میز ہٹائیں گے تو کیا ہوگی گر جائے گی گر کا مطلب ختم اللہ کہتے ہیں محبت کی تپائی نیچے سے ہٹا دونا ان کا کھانا ختم اللہ کی محبت کی میز کے اوپر ان کا کھانا رکھا ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں یہ میز اگر کھینچ دی جائے تو کھانا دڑام سے گرے گا ختم کیا مطلب کھانا کھلانے کی بنیاد اللہ کی محبت ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے یہ والا کھانا اللہ کی نظر میں نیکی ہے اگر وہ کھانا جس کی بیس خدا کی محبت نہ ہو اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو اللہ کی رضا کی تلاش نہ ہو اس کھانے کو اللہ لیفٹ نہیں کراتے کھلاتے رہو پوری دنیا کو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پمبلک تمہیں اس کا بدلہ دے دے گی غریب شکری ادا کر دے گا اور غریب تم سے خوش ہو جائے گا اور لوگ بھی واپا کر دیں گے بل گیٹس نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا اور بل گیٹس بہت اچھا ہے بس یہ تعریف ہو گئی ختم اللہ کی نظر میں یہ نیکی نیکی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تب ہی آگے قرآن نے اسی کو مزید ڈیفائن کیا کہ چونکہ ان کی نظر میں جب یہ کھانا کھلاتے ہیں تو جس میس پہ رکھ کے کھلاتے ہیں وہ میس کیا ہوتی ہے اللہ کی محبت علا حب بھی اس اللہ کی محبت میں یعنی بیس اس کی اللہ کی محبت ہے یہ بیس نہ ہوتی تو کھانا بھی نہ ہوتا اور یہ بیس ہوتی تو یہ کھانا بھی ہے یہ دونوں لازم ملزوم ہیں جذبہ ان کا اللہ کو راضی کرنا ہے غریب کو خوش کرنا نہیں ہے خوش بھی غریب کو اگر کر رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسی وجہ سے قرآن اس کو اور ہائلائٹ کرتا ہے اس کو اور ڈیفائن کرتا ہے کہ چونکہ ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے غریب مقصود نہیں ہے تو اس لیے یہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے دوران ان کو یہ وضاحت وضاحتی بیان جاری کر رہے ہوتے ہیں انما نطعیموکم لیوجہ اللہ دیکھو ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا لہذا ہمیں تم سے اس کا بدلہ اور شکریہ نہیں چاہیے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی باق یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات غریب کو بھی بتا دیتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے شو یہ کر رہا ہوتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں غریب کے لیے نہیں کر رہا لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ کر تو میں اللہ کے لیے رہا ہوں لیکن اس غریب کے دل میں بھی تو کوئی خیال آئے گا یہ اگرچہ غریب ہے لیکن بڑے باپ کا بیٹا ہے یا بڑے تعلقات ہیں تو کل یہ میرے کام بھی آ سکتا ہے کم سے کم یہ میرا شکریہ ہی عدا کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی تو اس کو بتا دیتے ہیں بھائی اس تکلف کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں تمہیں ہمیں نہیں بدلہ چاہیے اس کا یہ ہے اسلام اور غیر اسلام میں فرق اسلام آپ سے اللہ کی غلامی اسلام کہتے ہیں جتنی نیکیاں ہیں نا اس کی بنا کیا ہونی چاہیے خدا کی غلامی عبودیت تب ہی وہ اس غلامی سکھانے کے لیے ہم سے ایسے کام بھی کروائے جاتے ہیں جو بظاہری اللوجیکل ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تُو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے اگر اسلام میں صرف یہی حکام ہوتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاو بیواؤں کی مدد کرو تو پھر غلامی کہاں سے ثابت ہوتی یہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کو مان کے کر رہا ہے یہ اللہ کی مانے بغیر اپنے جذبے سے اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ کچھ حکام ایسے دوں گا پیسہ بڑا خرچ ہوگا محنت بہت ہوگی آؤٹکوٹ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا وہ ہے قربانی ہے تو میں وہ مثال دے رہا تھا قربانی ہے حج ہے اور بہت سارے حکام ہیں تو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ بل گیٹس کو یہ کہیں کہ سو دفعہ صفحہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہو الحم یحیی و یمید کہ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے ڈوروین کو نکالو اپنی کھوپڑی سے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کامیابی کے اسباب میں ناکام کر دے ناکامی کے اسباب میں کامیاب کیونکہ سائنزان یہ بات بھی نہیں مانتے کہتے ہیں آپ کے پاس اگر اسباب کامیابی کے ہیں تو سیکسز آپ کا مقدر ہے کہتے ہیں نا سٹرگل سٹرگل تو تو آپ بل گیٹس کو بولیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر یہ سو دفعہ صبح پڑھا کرو بل گیٹس بہت اچھا ہے ساری دنیا کہتی ہم بھی کہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے بارل اچھا ہے بڑے کہتے ہیں اسپطال وستال بنائے ہیں اس نے تو بل گیٹس اللہ کہتا ہے نہیں اچھا نہیں اب میں اس کو بتا رہوں اللہ کیوں نہیں مان رہا اللہ کہتے ہیں اگر یہ ایمان پر مرا تو بہت اچھا ہے ایمان کے بغیر مرا اللہ کہتے ہیں اچھا نہیں کیوں اچھا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بل گیٹس سے کہیں تم سو دفعہ صبح اللہ کی اس طرح سے حمد و سنہ کرو بل گیٹس کہے گا اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا مجھے وہ کام بتاؤ جس سے میری ذات کو کوئی فائدہ ہو یا گوگل کو گوگل کا سوفیر مزید اپ ڈیٹ ہو جائیں یہی ہے نا یا کوئی اس سے میرے جراسی مر جائیں گے یا کوویڈ دنیا سے ختم ہو جائے گا یا کچھ نہیں مجھے روحانی سکون ملے گا کچھ بھی ہو ہم کہیں گے نہیں اس سے اللہ خوش ہوگا تو وہ مان لے گا آپ کی بات کہا بھائی یہ ٹائم ویسٹنگ ہے بیٹھے میں صبح لگے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا جو یہ تسبیح صبح سو دفع پڑے گا اتنی نیکیاں اپنے عمال میں جمع کرے گا کہ اس سے زیادہ نیکیاں اس دن وہی کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ دفع پڑھ لے موسیقی موسیقی موسیقی